اپوزیشن کی طرف سے یہ جو اجلاس ریکوزیشن کیا گیا میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جسٹ ون مل جی میں صرف یہ اس پر ہم چاہتے ہیں کہ دو تین چار دن پورا ڈسکشن کر لیں اور جو بھی ڈسکشن کرے پراپر تیاری کے ساتھ کرے اور توڈی پوائنٹ ہو تو بہتر ہوگا تاکہ قوم کو بھی اگائی ہو اور کہیں گے کہ صحیح تصیحوں بھی ٹھیک ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس کی پورا ڈیبیٹ ہو جائے پلیز تو جناب سپیکر جناب سپیکر یہ جس موضوع پہ ابھی فاضل میمبر بات کر رہے تھے وہ آج پاکستان کے ہر گھر کا موضوع ہے پاکستان کے ہر شہری کے زبان پر یہ موضوع ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا عیوان جس میں ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ اس موضوع پر بات ہو پاکستان کے عوام کے ایشوز پر بات کی جائے تاکہ اس کا کوئی حل نکال آجائے میں چاہتا تھا کہ جب اتنے اہم موضوع پر آپ نے اجازت دی ہمیں بات کرنے کے لیے تو یہاں پر مشیر خزانہ موجود ہوتے اور خاص طور پر ڈوگر صاحب آپ حماد اذر کو اور منسٹر جو وہ ہے فائنانس اس کو کنٹیکٹ کر لے تاکہ وہ آ جائیں میں منسٹر فائنانس کی بات کر رہا ہوں فائنانس کی بات کی تو جناب سپیکر مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے اس کو ایک طرف رکھیں کہ ہم آپوزیشن میں ہیں اور یہ حکومت میں فیلال اس کو اس یہ جو ہمارا ایک نظام ہے نا اس کو میں ایک سائیڈ پہ رکھ کر بات کرتوں ایک پاکستانی کے ناتے سے تو یہ بڑی ایک دکھ بری داستان ہے جب موجودہ حکومت انتخاب میں گئی دو آزار اٹھارہ میں تو وزیراعظم صاحب نے جو الیکشن کمپین چلایا وہ اس کی بنیاد دو نکتوں پہ تھی ایک نکتہ تو یہ تھا کہ ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جب وہ آئیں گے تو کرپشن کا کلا کما کر دیں گے اور ملک میں سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا اور دوسری یہ تھی کہ مہنگائی اور بے روزگاری اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو ملک سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی بلکہ وہ تو اس سے بہت آگے جا کے کہتے تھے کہ آپ کو آج دوسرے ملکوں میں جا کے مزدوری کرنی پڑتی ہے پاکستانیوں کو لیکن جب میری حکومت آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ آ کر پاکستان میں روزگار ڈھونڈا کریں گے اور پاکستان کرز لینے والا ملک نہیں بلکہ کرز دینے والا ملک بن جائے گا وہ کہا کرتے تھے کہ بجلی کی قیمت جو ہے اس کو اس قدر نیچے لے آئیں گے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اور عام آدمی جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا روزگار کے بارے میں وہ بتایا کرتے تھے کہ فوری طور پر ایک روڑ نوکریاں جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کو مل جائیں گی بے گھر لوگوں کو پچاس لاکھ گھر مل جائیں گے جناب سپیکر کہاں سے شروع کرو کیا یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ ڈھائی سال گزرنے کے بعد پاکستان کے لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ان کو سبز باغ دکھائے گئے جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر اگر اس طرح انٹرپشنز ہوتی رہے گی تو پھر تو یہ وہی محول بن جائے گا بسم اللہ کریں بسم اللہ نہیں میں یہ دیکھیں آنرابل میمبر کھڑے ہیں نہیں وہاں ایک اس کا کچھ پرسل مسئلہ ہے وہاں میں نے ساتھ ڈسکس کریں جناب سپیکر تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کیا صرف یہ کہہ دینے سے مجھے معلوم ہے کہ ابھی جب آپ وہاں فلور دیں گے حکومتی ارکان کو یا کسی منسٹر کو تو وہ کھڑا ہو کر یہاں سے شروع کرے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ پشلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ پشلی حکومتوں نے کیا یہ پیپل پارٹی نے کیا یہ مسلم لیگ نے کیا چلیں یہ سن سن کر اب تو ہمارے کام تو پکی تھے اب تو عوام بھی اس فکروں سے تنگ آ گئے اب عوام یہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈھائی سال گزرنے کے بعد ابھی بھی پشلی حکومتوں کا رونا آپ رو رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے جو آپ کہتے تھے اس کا آپ الٹ کرتے جا رہے ہیں جو آپ نے وعدے کیے تھے اس کا الٹ کیا آپ نے آج میں کیا پوچھ سکتا ہوں جناب سپیکر کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم کرزے دو سو بلین ڈالر جو ہیں ہم لے کر آئیں گے بیرون ملک سے اور کرز خانوں کے مو پر دے ماریں گے کیا یہ ہوا کہا جا رہا تھا کہ بجلی کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی جناب سپیکر آپ نہیں تھے کہ ہم چار روپے کا یونٹ دیتے تھے جس وقت کروڈ آئل کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ ہنڈڈ فیفٹی ایٹ ڈالر فی بیرل تھی آج کروڈ آئل کی قیمت ساٹھ ڈالر ہے اور بجلی کا جو ایک یونٹ ہے وہ اٹھائیس روپے کا دیا جا رہا ہے تو کیا یہ پشلی حکومتوں نے کیا ہے آپ نے کتنے ہزار ارب کرزہ بڑھا دیا مہگائی بھی ساتھ بڑھا دی انفلیشن جو ہے وہ اسمان پر افرات زر پہنچ گئی ہے آج دیکھیں جناب سپیکر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایکشن بتائیں حکومت کوئی ایک قدم ایسا بتائے کہ اس نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں اس طرف قدم بڑھایا ہو کوئی ایسا ایک ایکشن بتا دے حکومت کہ کسی قیمت کو کسی بھی کموڈیٹی کی قیمت کبھی یہ بھی سنا تھا جناب سپیکر کہ ایک ہفتے میں بجلی کی دو دفعہ قیمت بڑھتی ہے اور پھر یہ سمری بھیج کر ایک دفعہ اور پھر آ جاتا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے وہ سمری روک دی اور نامنظور کر دی یہ کرنے کے بعد چار دن کے بعد قیمت بڑھا دی جاتی ہے یہ تو سریعن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے ہمارے اس مادر وطن کو ہمارے اس ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کارز تو ساری حکومتیں لیتی تھی لیکن اس طرح اس طریقے سے ہم آئی ایم ایف کے سامنے جھکے ہوئے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں بغیر چونچ رہاں کے وہ ہو رہا ہے جناب سپیکر ذرا ملازہ فرمائیں کہ آج بجلی گیس دو ایسی کموڈیٹیز ہیں دو ایسے سروسز ہیں دو ایسی چیزیں ہیں جس سے قیمتیں فوری طور پر بڑھتی ہیں جب آپ گیس کی قیمت بڑھاتی ہیں تو آپ کی انڈسٹری پر جتنی چیزیں مصنوعات ہیں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہیں آپ بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو تب بھی وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں حتیٰ کہ عام کھانے پینے کی چیزوں کا بھی جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جانا حکومت کے مکمل فیل ہونے کی دلیل ہے جناب سپیکر کبھی ایسا بھی ہوا آپ مجھے یہ بتائیں کہ گندم کی قیمت بہت بڑھا دی گئی چینی کی قیمت بہت بڑھا دی گئی اور اس کے بعد کیا گندم کی قیمت بڑھنے سے کاشتکار کا فائدہ ہوا یہاں میرے سارے بھائی کاشتکار بیٹھے ہوئے ہیں کیا کسی کاشتکار کو فائدہ ہوا چینی کی قیمت بڑھنے سے کیا کسی کاشتکار کو فائدہ ہوا یہ سوچنے کی بات ہے جناب سپیکر آپ خود میں سمجھتا ہوں کہ اگری کلچر کو سمجھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کارٹن کی قیمت بڑھائی کیا کارٹن کے گرور کو فائدہ ہوا نہیں کس کو فائدہ دیا گیا زخیرہ اندوزوں کو نے فائدہ اٹھایا میڈل مین نے فائدہ اٹھایا ان کے چہیتے مافیا نے فائدہ اٹھایا لیکن عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی گی جناب سپیکر میں اس ہاؤس کو یاد کرانا چاہتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت میں ایک ہزار عرب سے زیادہ جو ایک ہزار عرب کے قریب جو تھا وہ رورل ایکانومی میں انجیکٹ ہوا تھا ہمارے زمانے میں ایک آشتکار نے خوشحال ہونا شروع کر دیا تھا اس کے پاس نئے ٹریکٹر آگئے تھے گاؤں میں ائر کنڈیشن لگنے شروع ہو گئے تھے لوگ خوشحال تھے آج لوگ اپنے ٹریکٹر بیچ رہے ہیں آج خاز کی قیمت جو ہے وہ اگر خرید کر کاشتکار اپنے کھیت میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس کو نقصان ہوتا ہے اس کو اپنے فصل کی قیمت نہیں ملتی جناب سپیکر یہ صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا بجٹ کیا اس اسیمبلی یہ اسیمبلی بنا سکتی ہے جناب سپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ کسٹوڈین آپ دی ہاؤس ہیں پاکستان کے سب سے بڑے اس ایوان کی کرسی جو ہے سدارت کی کرسی سپیکر کی کرسی پر آپ ہیں آپ کا یہ ایک ایمپلائی ہے جس کی تیس ہزار رپے آتنخواہ ہوگی کہ آج ہم سب مل کر اس کا بجٹ بنا سکتے ہیں ایک مہینے کا اگر اس کے تین چار بچے ہیں تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ اس کو روٹی کس بھاؤ مل رہی ہے کھانے پینے کی اشیاج جو ہے یہ کہاں سے لے کر آ رہا ہے کیا آپنی تنخواہ میں اس کا گزارہ ہو رہا ہے آپ نے تو تنخواہ ابھی جب لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو کہا جاتا ہے ہم پچیس پسد بڑھائیں گے پچھلے جو ڈائی سال تھے آپ نے نہیں بڑھائی اگر آپ پچیس پسد بڑھاتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایوریج جو ہے وہ نو دس پرسنٹ آئے گی انفلیشن کہاں پر ہے مہنگائی کہاں پر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے جناب سپیکر دو وجوہات ہو سکتی ہیں جناب سپیکر دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو جان بوجھ کر پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کی جاری یا ان کو سمجھ نہیں ہے آئی ایم ایف ادھر ہمارے سر پر بیٹھا ہے ہم بھی آئی ایم ایف سے کرزے لیتے تھے لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ ہفتے میں دو دو دفعہ بجری کی قیمت بڑھا دیں ابھی وزیر صاحب کہ میں عزت کرتا ہوں نوجوان ہیں وہ کھڑا ہو کر کیا کہیں گے یہی کہیں گے نا کہ جناب والا یہ اس طرح نہیں ہوا تھا یہ پچھلی حکومتوں نے کرزہ جڑا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا بھئی اب یہ رٹی رٹائی باتیں ختم کریں اب قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ ڈھائی سال آپ کے گزر گئے ہیں آپ بتاؤ کہ آپ نے اپنے وعدے پورے کیے یا آپ دھوکے باز تھے آپ نے ہم سے جھوٹ بولا اور پاکستان کے عوام کو گمرا کر کر آپ نے ووٹ لی اگر یہ ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے جناب سپیکر آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ ایک آدمی سے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ گناہ ہے اگر پورے پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہے میں جناب سپیکر آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں جناب سپیکر سرکلر ڈیٹ کی بڑی باتیں کرتے تھے وزیراعظم ہمارے زمانے میں تو کوئی پانچ سو ساڑھے چار پانچ سو کے قریب سرکلر ڈیٹ تھا اس کے بعد کو آٹھ سو کے قریب ہوا تو ہر روز ہم سنتے تھے یہ سرمن کہ جناب سرکلر ڈیٹ کیسے ہو گیا سرکلر ڈیٹ نے تباہ کر دیا سرکلر ڈیٹ کے ہونے کے باوجود چار روپے کا یونٹ اور آج سرکلر ڈیٹ کہاں پہنچ گیا ہے تقریباً تین ٹریلین ڈالر تین ٹریلین ارب کیا اس کو کہتے ہیں خرب تین خرب روپے کے قریب اور بجلی کی قیمت کتنی اٹھائیس ہنتیس روپے اب مجھے یہ بتائیں یہ کون اس کا حساب کتاب کرے گا جناب سرکلر کبھی ایسے ابھی آپ نے سنا کہ سرکلر ڈیٹ چلا گیا ہے تین خرب پر اور جو چار پے کا یونٹ تھا وہ چلا گیا ہے اٹھائیس ہنتیس روپے پر تو یہ کون یہ کیا ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان مسائل کو یہاں پر اجاگر کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم اس لیے ممبر چنے جاتے ہیں اپنے اپنے حلقوں سے اور پاکستان کی اس اسیمبلی میں آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ عوامی مسائل کو اجاگر کریں اس کا جواب کون دے گا جناب سپیکر اس کا جواب یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کرادہ رہا ہے اس کا جواب آپ نے آج دینا ہے کہ آپ نے دھائی سال کے بعد آپ دھائی سال کے بعد ملک کو کہاں پہنچا دیا آپ لوگوں نے اور سب سے بڑی بری بات یہ ہے افسوس کی بات یہ ہے ظلم کی بات یہ ہے کہ ان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا ایک تو تھا نا کہ نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو احساس بھی انہیں نقصان کرو نقصان کا احساس کرو خدا کے لیے یہ ملک جو ہے یہ ہم سب کا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر وزیراعظم صاحب ہمیشہ ایک بات پر زور دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کرزہ جو ہے نا یہ ملک کو غلام بنا کے رکھ دیتا ہے یہ کرزہ جو ہے یہ دوسرے ملکوں کے سامنے آدمی کا سر سرم سے جھک جاتا ہے بلکہ یہاں تک وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کرزہ لینے کے لیے کہیں جانا پڑا تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکوشی کر لوں یہ آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا جناب سپیکر جناب سپیکر یہ بات ہوئی نہیں سنیں یہ باتیں ہوئی ہیں یہ ریکارڈ پر میں اخباریں لے آنگا جناب سپیکر جناب سپیکر نہیں نہیں یہ باتیں وزیراعظم صاحب نے کی ہے میں وہی دور آ رہا ہوں میں نے کوئی غلط بات نہیں کی آپ سنیں انہوں نے فرمایا ہے یہ بات کہ اگر مجھے کرزہ کے لیے کہیں جانا پڑے تو میں خودکوشی کرنے کو ترجیح دوں آج صرف کرزہ میں بتانا جا رہا ہوں آپ کو کہ پینتیس ہزار پینتیس ہزار بلینڈ پینتیس ہزار بلینڈ جو ہے وہ کرزہ دھائی سال میں آپ نے چڑھا دیا یہ کیسے ہو دیکھیں نا یہی تو باتیں میں کہتا ہوں نا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر تو آپ ثابت کر دیتے کہ بھئی پشلی حکومتیں کرزہ لیتی تھی انہوں نے ظلم کیا میں نے کرزہ نہیں لیا یا تھوڑا لیا آپ یہ ثابت کر دیتے کہ آپ فرمایا بل کو پھارتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی بجری کا بل نہ دے سنیں ازراباد جناب سپیکر آپ بھی یہیں تھے میں بھی یہیں تھا یہ سب لوگ یہیں تھے وزیراعظم نے ایسے کیا تھا کہ پھار دو اور بل نہیں دینا آج کیا کہتے ہیں آپ جناب سپیکر مجھے ایڈوائز کریں کہ میں بل دوں یا نہ دوں آپ بتائیں میرے لوگ بل دیں یا نہ دیں آہ بلکل یہ نہیں آپ بتائیں جناب سپیکر میں آپ سے سوال کرتا ہوں راجل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حلاقی اور قانونی سمداری ہے کہ آپ نے بل پھارے تھے آپ آج یا تو ہاؤس آج یہ کہے کہ وزیراعظم نے غلط کہا تھا اس وقت اگر وزیراعظم نے اس وقت ٹھیک کہا تھا جب آٹھ روپے کا یونٹ تھا آج اٹھائیس روپے کا یونٹ ہے تو میں بل پھاڑوں یا نہ پھاڑوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں مجھے آپ بتائیں سمجھ لو کہ وزیراعظم چور ہے آپ بتائیں یہ نہیں کہا تھا انہوں نے دیکھیں آپ اپنی بات کر لیں سر میں میں کسی کو نہیں کہہ رہا میں ان کے لفظ ان کے سنیری لفظ دو رہا رہا ہوں تینکیو جی وائنڈ اپ کر لیں میں ان کے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر آج آپ آپ مربانی فرمایا جناب سپیکر آج ہمیں یہ بات کرنے دیں یہ ہم نے ریکوزیشن کیا ہے آپ نے مربانی فرمایا بلا لیا قانون کے دنال نہ پڑتا تھا ہمیں یہ باتیں تلخ کرنے دیں یہاں پر یہ ہوسی سی لیے ہے کہ ہماری بات سنی جائے انشاءاللہ جناب سپیکر اگر آپ ہماری زبان روکیں گے تو پھر پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ بولیں گے ان کو کیسے آپ ان کی زبان بندی کریں گے تینکیو جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا جناب سپیکر کہ یہ وہی باتیں ہیں میں ان کو دورانا بھی نہیں چاہتا کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں کہ میں اس کو دورانا ہوں لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے اگری کلچر سیکٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ خود بتائیں کیا آج کاشتکار جو ہے اس کی کمر نہیں ٹوٹی کیا وہ بچارہ جو ہے اپنے گھروں میں بے بس اور بے کس ہو کر نہیں بیٹھا ہوا آپ کو پتہ ہے جناب سپیکر کہ ہمارا کارٹن جو ہمارا ایریاز تھا وہ کہاں پہنچ گیا ہے وہ شرنک ہو کر اتنا ہو گیا ہے جتنا انیس سو بیاسی میں تھا یہ تھے نا یہ وہ پارٹی تھی جو کہتی تھے ہم پاکستان کو اوپر اٹھائیں گے پاکستان اٹھے گا اوپر جائے گا سر انیس سو بیاسی میں جو کارٹن کا رقبہ تھا آج وہی رقبہ ہے پاکستان کا کارٹن کا رقبہ شرنک ہو گیا ہے کاشتکار ختم ہو گیا ہے آج آپ مجھے بتائیں انڈسٹری کا کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں عام دکاندار کا کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں جناب سپیکر یہ جو سرکاری ملازمین ان کا کیا ہو رہا ہے نہیں جناب سپیکر ختم کرنے دیں لٹ می وائنڈ اپ لٹ می وائنڈ اپ یہ سر ہم نے بلایا ہے ہمیں مہربانی فرمائے نہیں بھی بلکل نہ گھب رہا ہے جناب سپیکر آپ بلکل نہ گھب رہا ہے آپ آپ ہمارے بھی سپیکر ہیں میں پوری ہاؤس کا ہوں انشاءاللہ سب کوئی قلموں کا دوں گا جتنا عمر عیوب صاحب کا ہے لیکن مجھے بات ختم کر لینے دیجئے جناب سپیکر میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایک سیکٹر بتایا جائے ایک سیکٹر کوئی ایک شعبہ آئے زندگی پاکستان کا کوئی ایک شعبہ بتایا جائے جو انہتات پذیر نہیں ہے کوئی ایک شعبہ نہیں جناب علیہ ابھی نہیں سر اب میں آپ کو تینکیو کر رہا ہوں مجھے ختم کر لے لیں میرے پوائنٹ آجائیں میرے پوائنٹ آجائیں اور ان پوائنٹس کا جواب پھر وزیر صاحب جائے سب میرے پوائنٹ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں تلخی نہیں پیدا کرنا چاہتا لیکن میری یہ خواہی ضرور ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر وہاں حکومت کی بینچوں سے گزراہ کی طرف سے ایسا اس کا کوئی حل پیش کریں پہلے تو وہ ڈینائے کریں کیونکہ وہ کریں گے لیکن یہ نہ کہیں جناب سپیکر کہ یہ پشلی حکومتوں کا ہے میرا خیال ہے کہ ڈھائی سال کا جو ان کا اپنا یہ جو ٹینئور ہے جو گزر چکا ہے اس کی اوپر یہ ہمیں جواب دیں دیکھیں نا اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت پر سوال کرتی ہے کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتے اور صرف آپ یہ فرما دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے زمانے کا ہے یہ پشلی زمانے کا ہے تو پھر اس پر بیعث ہو جانی چاہیے تو پھر آپ موقع دیں ہمیں کہ جب یہ کہیں کہ یہ پشلی حکومت کا ہے تو پھر آپ کو مجھے موقع دینا پڑے گا کہ میں ثابت کروں کہ یہ پشلی حکومت کا نہیں ہے نمبر ٹو اور آخری بات جو میں آپ سے ارج کرنا چاہ رہا ہوں سر یہ آپ کے لیے بھی ہے سر اس میں اس وقت جو سب سے یوٹیلیٹی سٹورز اس لیے بنائے گئے تھے کہ عام آدمی کو سستی اشیاء اس پر میسر بزار میں اگر مہنگی ہیں تو یوٹیلیٹی سٹورز میں ایک تو میاری چیز ملے اور دوسری سستی ملے اب حالت یہ ہے جناب سپیکر میں آپ سے گزارش کروں گا حکومت سے تو آپ گزارش کرنے کا یا ان کے کان پر تو جون تک نہیں رنگتی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا یہ معاملہ دیکھ لیں بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اول تو چیزیں ناپید ہیں غائب کر دی جاتی ہیں اور اگر کوئی ملتی ہیں تو وہ بھی کمال ہے اتنی کہ بھی جو ہے وہ ستر چالی اور ستر رپے کلو کے ساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ملا کرے گا جناب سپیکر ڈھائی سال میں تعلیم اتنی مہنگی ہو گی ہے کہ عام آدمی اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دلا سکتا ٹیکس بک وہ بہت مہنگ مطلب ہر چیز کی طرف ایک طبعی اور ببادی کی داستان ہے میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں لیکن میں جناب کی اعترام میں کہ آپ نے حکم کیا ہے کہ میں اس کو وائنڈ اپ کروں تو میں صرف تین چیزیں پتا کرنا چاہ رہا تھا کہ بجلی کی جو قیمت ہے اس کی اس قدر تیزی سے بڑھنے کی وجہ کیا ہے یہ نہ بتائیں کہ یہ پیشلی حکومت ہے میں بتا چکا ہوں کہ جب ایک سو اٹھالیس ڈالر کی بیرل تھی تو ہمارے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں یونٹ تھا چار روپے آپ آج ساٹھ روپے کا قیمت بہت نیچے آگئی ہے تو آپ کیوں دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے نمبر ون ہمارا سرکلٹ ڈیٹ اگر آٹھ سو ارب تھا تو آپ کا تین خرب کیسے ہو گیا اس کی وجہ بتائیں یہ نہ کہیں کہ یہ پیشلی حکومتوں نے کیا ہے پیشلی حکومتوں نے اگر کیا ہے تو پیشلی حکومتوں کے ساتھ ایڈوائزر جو تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر بتائیں ہمیں کہ ہم نے کب کیا تھا ہم تو ان کو یاد ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو یاد ہے میں ای 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 ایم ایف نے اس وقت کہا تھا کہ ون پرسنٹ بڑھائیں ایف ہی ریممبرز تو میں اس کو ریزسٹ کرتا تھا از ایم ملیسٹر واترینڈ پار کے ایک پرسنٹ کیوں بڑھا رہے ہیں اور ہم نہیں بڑھاتے تھے بہت کم ہم اضافہ کرتے تھے ہم سبسیڈی بھی دیتے تھے آپ کہتے ہیں ہم نے سبسیڈی ختم کرنی شروع کر دی ہے پھر یہ سرکلر ٹیٹ کے در جائے پھر آپ بتائیں کہ یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے اس کو آپ نے کس طرح حل کی ہے آپ تو بڑے فرزانے ہیں آپ تو بڑے داناہ ہیں آپ تو بڑے عقل مند ہیں اور سارا دیکھیں یہ سب جو آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں الزامات الزامات سے ملک آگے نہیں جائے گا آپ ہمیں جتنا بھی برا ثابت کریں گے کرنے کی کوشش کریں گے نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ آپ جو کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جو عوام دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھروں کے چولے یعنی کیا پوزیشن ہے گیس کی کیا پوزیشن ہے بھی کیا پوزیشن ہے مہگائی کی بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر آزان ہو گئی ہے اور جمعہ کا ٹائم ہے تو میں بریفلی ابھی ان کے دو تین پوائنٹس کا جواب دوں گا اور وائنڈ اپ جب ہوگا انشاءاللہ جناب سپیکر یہاں پہ بڑے سینئر پارلمنٹیرینز ہیں انہوں نے بات چیت کی ہے کہ گورنمنٹ جواب دے گورنمنٹ سر میں میں حیران ہوں کہ یہ سیاسی بصیرت رکھنے والے شخصیات جو ہیں یہ ایسی بات کر رہے ہیں یہ اسی طرح مترادف ہے کوئی قبر کھوڑ کے اس پہ لیٹ جائے اور خود چلے اپنی اوپر رکھے اور کہے میرے اوپر مٹی بھی ڈال دو اور قبر تفیم کا پروسس مکمل کرو یہ انہوں نے اپنے ساتھ وہ حال کی ہے